امید کرتا ہوں ناظرین اکرام آپ سب خیریت سے ہوں گے نیا گاؤں زلہ سنت قبی نگر سے ایک صاحب نے مسئلہ معلوم کیا ہے وہ اپنا نام لہنا بھول گئے شاید مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انہوں نے لکھا ہے کہ شگر کا مریض کہ اگر مجبوری میں تہرہ روزے چھوٹ گئے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا دیکھئے جناب کفارہ الگ چیز ہے فدیہ الگ چیز ہے کفارہ جو ہوتا ہے وہ روزہ چھوٹنے پر کفارہ نہیں ہوتا بلکہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھا روزہ رکھنے کے بعد اب جان بوجھ کر کچھ کھا لیا پی لیا جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اس صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے اور روزہ کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھنے کے بعد رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کر روزہ کو توڑ دیا تو اب ایسے شخص کے اوپر وہ روزہ جو اس نے توڑا اس کی بھی قضا واجب ہوگی وہ روزہ بھی رکھنا پڑے گا اس کے علاوہ لگتار ساٹھ روزے اس کو رکھنے ہوں گے یعنی لگتار کا مطلب یہ ہے کہ ساٹھ روزے رکھتے ہوئے اگر بیچ میں ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ اثرینو اس کو ساٹھ روزے رکھنے ہوگی تب جا کر کفارہ ادا ہوگا یہ اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر ساٹھ غریب ساٹھ مسکینوں کو صبح شام پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہوگا اس طریقے سے جا کے ایک روزہ جان بوجھ کر توڑنے کا کفارہ ادا ہوگا یہ ہے روزے کا کفارہ اور جو محترم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں شاید وہ روزے کا فدیہ جو ہوتا ہے روزے چھوڑ جاتے ہیں اس کے بدلے جو فدیہ دیا جاتا ہے شاید وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں فدیہ جو ہوتا ہے جو روزے چھوڑ گئے ہیں اور آدمی اب ان روزوں کو نہیں رکھ سکتا وہ اس پر قادر نہیں کہ روزے رکھے تب جا کر فدیہ کا نمبر آتا ہے مثلا ایک شخص کے ذمہ کئی روزے ہیں اس کے روزے چھوڑ گئے رمضان کے روزے اب اس کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب وہ روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے سردی کے جو دن ہوتے ہیں جو چھوٹے دن ہوتے ہیں ان میں بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اتنی زیادہ اس کی عمر ہو گئی کمزوری آگئی تو اس صورت میں اسی طریقے سے کوئی بیمار ہے شگر کا مریض ہو یا کسی اور مرض میں مبتلا ہو اتنا سخت بیمار ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا اور ماہر مسلمان ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اب اس کے صحتیاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے اب اس کو شفا نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں اب جا کر جو اس کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں ایک روزے کے بدلے ایک روزے کا فدیہ ہوگا صدق فطر کی برابر یعنی تقریباً پونے دو کلو گئے ہوں یہ اس کی قیمت یہ ایک روزے کا فدیہ ہوگا تو جتنے روزے چھوٹے ہیں اس کا حساب لگا کر اس کی قیمت کسی غریب کو صدقہ کر دے لیکن اگر کوئی شخص اتنا زیادہ بیمار نہیں ہے کہ وہ سردی کے جو چھوٹے دن ہوتے ہیں ان میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا یا اسی طریقے سے سخت بیمار تو ہیں لیکن آئندہ چل کر اس کے صحتیاب ہونے کی امید ہے شفا ہونے کی امید ہے تو اب اس صورت میں ایسا شخص فدیہ ادا نہیں کرے گا فدیہ اس کے فدیہ نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کو وہ روزے رکھنے پڑیں گے ان کی قضا کرنی پڑے گی لیکن اگر کسی شخص نے کوئی سخت بیمار تھا اور ماہی ڈوکٹر نے بھی کہہ دیا کہ اب یہ اس کو صحت اس کو شفا نہیں ہوگا تو اس صورت میں اگر اس نے فدیہ ادا کر دیا اور فدیہ ادا کرنے کے بعد اب دوبارہ اللہ کے حکم سے وہ صحتیاب ہو گیا روزہ رکھنے پر قادر ہو گیا تو اب اس نے جو روزوں کا فدیہ دیا تھا چھٹے ہوئے روزوں کا فدیہ ادا کیا تھا وہ فدیہ کل عدم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا بلکہ جو فدیہ دیا تھا وہ صدقہ کہلائے گا اب جو اس کے روزے چھٹے ہوئے تھے اگر وہ روزے پر قادر ہو گیا یعنی سردی کے جو چھوٹے دن ہوتے ہیں ان میں اگر روزہ رکھنے پر بھی قادر ہو گیا تو اب اس کو جو چھٹے ہوئے روزے ہیں جن کا وہ فدیہ دے چکا ہے وہ روزے رکھنے پڑیں گے ان کی خضا کرنی پڑے گی یہ ہے روزے کا فدیہ اور اس صورت میں دیا جائے گا جب آدمی بالکل اتنا زیادہ بیمار ہو جائے کہ وہ روزہ رکھنے پر قادر ہی نہ ہو اور اس کے صحتیاب ہونے کی امید نہ ہو یہ اسی طریقے سے اتنی زیادہ عمر ہو جائے کہ اب وہ روزہ رکھنے پر قادر ہی نہیں رہا تب جا کر فدیہ دیا جاتا ہے روزے کا اس سے پہلے اگر اس کے صحتیاب ہونے کی امید ہو یا جو سردی کے چھوٹے دن ہیں ان میں روزہ رکھنے پر قادر ہو تو اس صورت میں اس کو ہر حال میں روزے رکھنے پڑیں گے فدیہ دینے سے روزے ذمہ سے ساقت نہیں ہوں گے اللہ تبارک و تعالی حمیدین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين